تکشنی کشمیر کے پلواما میں ہوئے فیدائن آتنکی حملے میں سی آر پی ایف کے ایک جوان کی شہادت کی خبر ہے جبکہ اس حملے میں تین جوان گھائل ہوئے ہیں یہ آتنکی حملہ پلواما میں لیت پورا علاقے میں سی آر پی ایف کیمپ پر ہوا بتایا جا رہا ہے کہ آتنکیوں نے پہلے کیمپ کے باہر گرنیڈ پیکا اور پھر وہ سی آر پی ایف کیمپ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے نئے سال کے موقع پر ہوئے اس آتنکی حملے میں دو سے تین آتنکی کے شامل ہونے کا اندیشہ ہے سرکشا بلو نے اس وقت پورے علاقے کو گھیڑ لیا ہے اور آتنکیوں سے انکاؤنٹر جاری ہے جانکاری کے مطابق سی آر پی ایف اور جمہور کشمیر پولیس نے آتنکیوں کو گھیرا ہوا ہے انکاؤنٹر ابھی چل رہا ہے لیت پورا میں سی آر پی ایف کے 185 بٹالین تینات ہے چاروں طرف سے آتنکیوں کی گھیرا بندی ہو چکی ہے بتایا جا رہا ہے ایک مکان میں چھپے ہیں یہ آتنکی اور ان کو سرکشا بلو نے گھیڑ لیا ہوا ہے رات دو بجے کی قریب آتنکیوں نے گھات لگا کر اس حملے کو انجام دیا ایک جوان کے شہید ہونے کی خبر ہے تین جوان گھائل ہوئے ہیں لیکن اپنے آتنکی منصوبے میں کامیاب نہیں ہو پائے یہ فیدائن سرکشا بلو نے وقت رہتے ان کو گھیڑ لیا اور یہ ایک مکان میں جا کر چھپ گئے ابھی جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دیر پہلے کی یہ تصویر ہے آپریشن ابھی بھی جاری ہے سرکشا بلو نے اس پورے علاقے کو گھیڑ لیا ہوا ہے آتنکی کو پکڑنے کی اسے مار گرانے کی کوشش چل رہی ہے جوانٹ آپریشن سرکشا بل اور پولیس کے دوارہ انکاؤنٹر ابھی بھی جاری ہے سرکشا بلو نے تین سے چار آتنکی کے ہونے کی خبر دی ہے اور ان آتنکیوں کی گھیڑا بندی بھی کی جا چکی ہے پہلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دیر رات یہ آتنکی حملہ ہوا بڑے منصوبے کے ساتھ گھوسے ہوئے تھے آتنکی لیکن ان کے منصوبے پر پانی پیٹ دیا سرکشا بلو کے جوان نے حالانکی جب تک ان آتنکیوں کی گھیڑا بندی ہو پاتی تب تک پائرنگ کر چکے تھے یہ جس میں تین جوان غائل ہو گئے اور ایک جوان کے شہادت کی خبر ہے لیکن اس وقت ایک مکان میں ان کے چھپے ہونے کی خبر ہے اور انکاؤنٹر یعنی دونوں طرف سے پائرنگ کی بھی جانکاری ہے علوابہ علاقے میں ایک بار پھر سے آتنکیوں نے حملے کو انجام دیا ہے نئے احساسے ٹھیک ایک دن پہلے آتنکیوں نے اس حملے کو انجام دیا پاکستان کا ناپاک منصوبہ کشویر میں آتنکیوں کے ذریعے حملے کروانے کا اور سی آر پی ایف کیمپ کو فیدائن آتنکیوں نے نشانہ بنایا ہے کیمپ کی امارت میں فیدائنوں کے چھپے ہونے کی جانکاری ہے سورکشابلوں نے ان آتنکیوں کو گھیر رکھا ہے دو بج کر دس منٹ پر دیر رات اس آتنکی حملے کو انجام دیا گیا حالانکہ پہلے سے ہی ان آتنکیوں کے حملے کو لے کر الٹ تھا لہٰذا سترکتہ پہلے سے بڑھتی جا رہی تھی لیکن اندھیرہ ہونے کی وجہ سے اپنی کوشش میں کچھ حد تک آتنکی کامیاب ہو گئے سی آر پی ایف کیمپ میں گھس گئے حالانکہ جس منصوبے کے ساتھ وہ آئے تھے اس کو وہ انجام دیتے اس سے پہلے سورکشابلوں نے انہیں گھیڑ لیا فائرنگ شروع ہوئی اور آتنکی ایک مکان میں جا کر چھپ گئے آتنکیوں کو گھیڑ لیا گیا ہے تین سے چار ان کی سنکھیا بتائی جا رہی ہے سی آر پی ایف کیمپ پر آتنکیوں نے حملہ کیا نشانہ بنایا دو سے تین پیدائن تھے جنہوں نے اس حملے کو انجام دیا دکشن کشمیر کا یہ پولواما کا علاقہ ہے جہاں پر سی آر پی ایف کیمپ کو نشانہ بنانے کی کوشش آتنکیوں کی زی میڈیا سنواد آتا خالد حسین ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور بھی اپ ڈیٹ کے ساتھ خالد ابھی کیا جانکاری مل رہی ہے آپ کو دیکھیں آپریشن ابھی بھی جاری ہے دو ملٹینٹس جو ہیں وہ کیمپ کے اندر گستے میں سفل ہوئے ہیں قریباً دو بج کر دس منٹ رات کو یہ حملہ ہوا ہے ملٹینٹس کی طرف سے کیمپ پہ انہوں نے پہلے بہت تیزی سے گرنیٹ فینکے اور اس کے بعد فائرنگ کری اور اس حملے میں تین سی آر پی ایف کے جوان جو ہیں وہ گائل ہوئے جن میں سے آئی جی پی سی آر پی ایف سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا we may have lost one soldier in this attack حالانکہ انہوں نے آدھکاری پوری طرح سے confirmation نہیں کی ہے لیکن ایک جوان کے شہید ہونے کی خبر ضرور آ رہی ہے اور اس کے بعد سے یہاں پر لگاتار آپریشن جاری ہے سینہ جمع کشمیر پولیس سی آر پی ایف جوائنٹ آپریشن انہوں نے لانچ کیا ہے militants کو ایک بلڈنگ میں کارنر کیا گیا ہے جو کیمپ کے بیتر ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں جلد سے جلد بینا کسی انہیں والیٹرل ڈیمیج کے نیوٹرلائز کیا جائے لیکن اندھیرہ ابھی بھی ہے اور بڑے ہی احتیاط سے آپریشن کیا جا رہا ہے اور آس پاس کی جو بلڈنگ سے ان کو بھی سرکشت رکھنا ہے کیونکہ وہاں پر بھی سرکشہ بلوں کے جوان ہیں اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں militants جن کی سنکھیات دو سے تین بتائی جا رہی ہے شاید ویبن بلڈنگوں میں شاید گس نہ گئے ہو یہ بھی ان کو دیان میں رکھنا ہے لیکن یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اس حملے کے پیچھے پھر سے ایک بار جہش محمد کا ہاتھ ہے ہم اگر یاد کریں تو پلواما ڈسٹرک پولیس لائنز پر بھی ایسے ہی مدی راتری میں جہش محمد نے حملہ کیا تھا اور تب آٹھ سیار پی اف کے جوان جو ہے ان کو جان گوانی پڑی تھی وہ شہید ہوئے تھے اور اس کے بعد سے پھر ائرپورٹ پہ جو حملہ ہوا تھا وہ بھی مدی راتری میں ہے اور یہ رن نیتی جو ہے اکثر جہش محمد ہی اپناتی ہے اور اسی طرح کا حملہ یہاں بھی دیکھنے کو ملا ہے اور یہ خبر آ رہی ہے کہ جہش محمد اس حملے کے پیچھے ہے لیکن فیلال اگر ہم صدیتی کی بات کرے ہیں پورے ایریا کو کارڈن کر دیا گیا ہے ہم کو ہائیوے پہ رکھا گیا ہے یہاں سے قریباً ایک ڈیٹھ کلومیٹر کی دوری پر یہ ایک سو پچاسی بٹیلین کا سیار پی اف کا کیمپ ہے جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے اور اس پورے علاقے کو اگر ہم بتائیں تو سیل کر دیا گیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے ملٹنس کو جل سے جل نیوٹلائز کیا جائے گا اور یہ سوسائیڈ اٹیک تھا جو ساکھے عدکاریوں نے ہمیں بتایا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ بینہ کسی انکولیٹرل ڈیمیج کے جو ہے یہ ان ملٹنس کو نیوٹلائز کیا جائے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ انپوٹس پہلے سے تھے کہ شریناگر یہ آس پاس کے علاقوں میں خاص کر جمع کشمیر راشتر راجمارک کے آس پاس کے جو کیمپ ستھی تھے ان پر حملہ ہو سکتا ہے اس کے باوجود یہ حملہ دیکھنے کو ملا ہے جو کہیں نہ کہیں چوک بھی بتاتا ہے کہ اگر پہلے سے الیٹنس تھی تو ایسا حملہ کیوں سامنے آیا ہے اب جو سی آر پی اف کی طرف سے خبر آ رہی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ باقی جو کیمپس ہیں آس پاس کے چائے سے نا کہ سی آر پی اف کے ہیں یا پولیس کے ہیں ان کو بھی الیٹ کر دیا گیا ہے اور یہ بھی انپوٹ ہے کہ شاید ان کیمپس پر بھی حملہ ہو سکتا ہے اس قسم کا کیونکہ پہلے سے شنکہ تھی کہ نئے سال کے آمد پر ایسے حملے ہو سکتے ہیں کیول کشمیر میں نہیں بلکہ ویبن دیش کے علاقوں میں یہ انپوٹس تھے لیکن کشمیر میں بھی ہائی الیٹ پر رکھ دیا گیا تھا خاص کر سری نگر اور جمع کشمیر راشتری راج مارک ہو جی جی خالد کہاں سے یہ آتنکی یہاں تک پہنچے کس طریقے سے داخل ہوئے کچھ جانکاری مل پا رہی ہے اب بتا رہے ہیں کہ یہ جیس کے آتنکی ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں پوشری کی گئی ہے کیا بھی تک دیکھیں جس طرح سے یہ اٹاک ہوا ہے یہ جو پیٹرن ہے یہ جیش محمد کا ہی ہے کیونکہ پہلے جو حملے ہوئے ہیں جو وی آورس میں جس طرح سے یہ سٹرائک کرتے ہیں اور اس کے بعد جو سوسائیڈل سکارڈ کا یہاں انپوٹ تھا وہ جیش محمد کا ہی تھا ایک دستہ جو قریباً تین سے چار امیلیٹنٹس پر مجتمع تھا وہ یہاں پر رومنگ تھا اور وہ راڈار پر تھے لیکن ان کا انپوٹ تھا کہ وہ کہیں پہ حملہ کر سکتے ہیں اس سے صاف اشارہ جاتا ہے کہ یہ حملہ بھی جو ہے جیش محمد ملیٹن سنگنٹھن نے انجام دیا ہے اور ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں حملہ کس طرح سے ہوا یہ علاقہ جو ہے اگر ہم یہاں سے پیچھے دیکھیں جہاں یہ ناکہ پیچھے لگا دیا گیا ہے اس کے آگے ڈیٹھ کلومیٹر کی دوری پر پورے یہ جو علاقہ ہے ایک اکانت میں سے یہ کیمپ ہے وہاں پر یہ کیمپ بسا ہے اور اس کے اردگرد کافی جو ہے پیرافیری کھالی ہوئی پھڑی ہوئی ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی علاقے میں جو ملیٹنٹس ہیں وہ اس کیمپ کے بلکل جو کٹیلی تارے لگائی ہوتی ہیں کیمپ سے اس کے پاس پہنچے اور سنتری پوسٹ پر انہوں نے فائرنگ کری گرنیڈ داگے کئی درجند گرنیڈ لگاتار داگے انہوں نے اور پھر ایک اکانت سیون سے دو ملیٹنٹس نے لگاتار قریباً پندرہ منٹ تک فائرنگ کری اور اس کے بعد اسی فائرنگ اور گرنیڈ دماغوں کے بیچ وہ کیمپ کے بیتر داخل ہوئے اور اس کے بعد ایک بلڈنگ میں انہیں چھپ گئے ہیں اور اس بلڈنگ کو نیسندہ ہی نیوٹلائز کیا گیا ہے کیونکہ اس کے بعد سے پروب فائرنگ سی آر پی اف اور جو ان کے پاس رینفورسمنٹ پہنچی ہے انہوں نے لگاتار پروب فائر کیا جو ایک ایس او پی ہوتا ہے کہ پروب فائر کرنے کے بعد اگر ریٹیلیشن کہی سے ہوتا ہے تو اس جگہ کو زیرو ان کیا جاتا ہے تو اس ریٹیلیشن کے چلتے انہیں پتا چلا کہ یہ ملیٹنٹس کس بلڈنگ میں ہیں اور اس ملیٹنگ کو زیرو ان کیا گیا ہے اور اشنگ کا جاتا ہی جا رہی ہے خالد اب کہہ رہے ہیں کہ تین سے چار آتنکی ہو سکتے ہیں جو بھی چھپے ہوئے ہیں کتنا بڑا پلین تھا ان کا کتنا بڑا یہ آتنکی حملہ کرنا چاہتے تھے دیکھیں نیسندہی پلین جب سوسائیڈل اٹاک کا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ پہلے ہی اسالٹ میں زیادہ سے زیادہ نقصان کیا جائے لیکن جس طرح سے حملے کو روکا گیا ہے اور کیول تین سیار پی ایف کے جوان جو ہے اس میں گائل ہوئے ہیں اور اس حساب سے لگ رہا ہے کہ جو انٹینسٹی ہے اس کو لو کیا گیا ہے ریٹیلیشن بہت جلدی ہوئی ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ انپوٹ کے باوجود اردگرد یا پھر ان کی مومنٹس کو کیوں ٹریک نہیں کیا گیا یہ سوالیاں نشان ضرور کڑا ہوتا ہے کہ انپوٹ اگر تھے کہ کسی بھی کیمپ پہ خاص کر جو آئیسولیٹڈ لوکیشنز پر کیمپس ہیں ان پر اگر اس قسم کے حملے ہوتے ہیں تو وہاں پر گشت زیادہ ہونی چاہیے تھی لیکن اس کے باوجود وہ کیمپ کے قریب پہنچے اور سنتری پوسٹ پر فائرنگ کی اس کے بعد بیتر بھی ہوئے اور پھر کیمپ کے اندر داخل ہونے میں بھی وہ سفل ہوئے یہ کہیں نہ کہیں سوالیاں نشان ضرور کھڑا ہوتا ہے لیکن ریٹالیشن میں بہت کم نقصان ہوا ہے نسندے ہی جو سوسائیڈل اٹاک ہوتا ہے اس میں کوشش رہتی ہے ملٹرز کی کہ وہ پہلے ہی حملے میں جب جو آگے سیار پیف کے جوان یا پھر جو بھی کیمپ ہو وہ کافی انجانے میں رہتے ہیں تو جب ایک دم سے اٹاک ہوتا ہے تو اس میں نقصان زیادہ ہونے کی آشنکہ رہتی ہے لیکن یہاں پر کیول تین سیار پیف جوان جو ہے وہ گائل ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک موت کی خبر ضرور آ رہی ہے لیکن ابھی پشتی نہیں ہوئی ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انٹینسٹی کو کم کیا گیا ہے اس اٹاک کے لیکن نسندے ہی ایک بہت دیکشن کشمیر کے پلواما میں فیدائن آتنکی سیار پیف کیمپ میں گھس گئے وہاں انہوں نے پائرنگ کی ایک جوان کے شہید ہوتے کی خبر ہے تین جوان گھائل ہوئے ہیں ہمارے یہ آتنکی حملہ پلواما میں لیتھے پورا علاقے میں سیار پیف کیمپ پر ہوا بتا جارہ کی آتنکی نے پہلے کیمپ کے پاس گرینیڈ سے حملہ کیا اور پھر وہ سیار پیف کیمپ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے نئے سال کے موقع پر ہوئے اس آتنکی حملے میں دو سے تین آتنکی کے شامل ہونے سرکش بنو نے اس وقت پورے علاقے کو گھیر رکھا ہے اور آتنکیوں سے انکاؤنٹر جاری ہے جانکاری یہ بھی ہے کہ سیار پی ایف اور جمہو کشمیر پولیس نے آتنکیوں کو گھیرا ہوئے یعنی جوائنٹ آپریشن ہے اور انکاؤنٹر جاری ہے لیتے پورا میں سیار پی ایف کی ایک سو پچیاسی بٹالین تینات ہے چاروں طرف اور اس بار کس طریقے کا پلان لے کر یہ گھوسے تھے کتنی بڑے حملے کو یہ انجام دینے کی کوشش کر رہے تھے رگیڈیئر مہالنگم رکشہ وششہ کی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مہالنگم صاحب یہ ایک بڑا حملہ اور ٹھیک نئے سال سے ایک دن پہلے آتنکی حملہ اور میرے سہیوگی بتا رہے ہیں کہ جائز کے آتنکی ہو سکتے ہیں اس میں شامل سکتے ہیں ایسا ہے کہ آتنکی حملہ جو آونتی پور میں ہوا ہے یہ بہت سکنی سکتے ہیں سکتے ہیں لیکن اس لیے کہ ابھی اس میں سے بالکل ساکھ جاہر ہو جاتا ہے کہ یہاں پاکستان کا ملیٹری ہے ان کا اندوستان کے ساتھ پرنگشپ یا چیز لانے کا کوئی ارادہ ہے نہیں اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کھب ہوا تا کھائسے ہوا تا کھپنا لاث ہے اس کا لکھال کہ اس سے کچھ لرن کرنا زور لیے ہے بہت بہت شکریہ برگیٹیر مہالنگم ہم سے بات کرنے کے رئیے خالد خبر یہ بھی ہے اس پورے علاقے کی انٹرنیٹ سیوہ کو بند کر دیا گیا ہے جی دیکھئے پوری طرح سے اس علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے اور یہاں پر انٹرنیٹ جو سیوہ ہے اس کو بھی سلو ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور ساتھ پورے ناشنل ہائیوے کے اس طرف اگر ہم بات کریں جس طرف سے یہ کیمپ ہے لیفٹ سائیڈ میں اور اس پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے اور کوشش ہے کہ جو ملیٹنس اندر بلڈنگ کے اندر ہیں انہیں پوری طرح سے زیرو ان کر کے ان کا لوکیشن ٹریک کیا جائے اور اس کے بعد ان پر اسالٹ کیا جائے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان ملیٹنس کو بلڈنگ کے باہر نہ آنے دیا جائے کیونکہ اگر وہ باہر آتے ہیں تو اگر وہ شفٹ کرتے ہیں لوکیشن تب سیکیورٹی فورسز کے لیے زیادہ مشکل رہتی ہے ان کو ٹریک کرنا کیونکہ یہ کیمپ کا اگر ہم ورنن کریں تو یہ کیمپ بہت بڑے ایریا پر فیلا ہوا ہے کافی ساری بلڈنگ سے اس کے بیچ اور اگر ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ میں ملیٹنس شفٹ ہونے میں سفل ہوتے تب اور زیادہ مشکل ہوتی ہے انہیں ایلمنیٹ کرنے کے لئے لیکن فیلحال کوشش یہی ہے کہ ملیٹنس کو وہی پہ سٹک کیا جائے جب تک پوری طرح سے روشنی آئے اور تب فائنل آپریشن کو شروع کیا جائے گا فیلحال کارڈن کو بہت سخت کیا گیا ہے اردگرد بھی اور کیمپ کے بیتر بھی اس بلڈنگ جس پہ شک ہے کہ ملیٹنس اندر ہیں اس کو بھی پوری طرح سے گیر لیا گیا ہے اب رین فورسمنٹ سینہ کی طرف سے بھی یہاں پہنچی اور ساتھ جمہو کشمیر پولیس کا سپیشل آپریشن گروپ بھی یہاں پر پہنچا ہے سیار پی اف جو پہلے سے ہی موجود تھے ان کے پہلے ریٹیلیشن ہوئی ہے سیار پی اف کے سنتریوں کی طرف سے وہ جو نقصان ہوا اس نقصان کو بڑھنے نہ دیا جائے اور جلد سے جلد ان ملیٹنس کو یہاں پر ایلیمنیٹ کیا جائے جی خالد جس بلڈنگ میں آتنگ کی چھپے ہوئے ہیں کیا وہاں پر سرکشابل کے پریوار رہتے ہیں کس طرح کا بلڈنگ ہے وہ اور دوسری بات یہ کی جو سیار پی اف کیمپ ہے کیا اسی ایریا میں اسی علاقے میں یہ بلڈنگ ہے یا باہر ہے اس سے نہیں بلکل کیمپ کے بیتر گسلے میں سفل ہوئے ہیں اور کیمپ کے بیتر یہ بلڈنگ ہے اور یہ ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے اس میں دراصل ٹریننگ کیمپ سیار پی اف کا رہتا ہے اور یہاں ٹریننگ کی جاتی ہے اسی لئے یہ کیمپ آئیسولیٹڈ پلیس پر رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پر اکثر ٹریننگ دی جاتی ہے سیار پی اف کے ریکروٹ کیونکہ اس کے سٹے اگر ہم علاقے بات کریں وہ پیچھے سے پیر پنچال رینج کی پہاڑیا رہتی ہے جو ایک ٹریک بھی ہے نوت کشمیر سے ساؤت کشمیر ملٹنز کا شفٹ ہونے میں ترال ایریا پڑتا ہے جہاں پر ہب ہے ملٹنز کا اور اس علاقے میں گارڈ بہت زیادہ رہتی ہے اور مومنٹس پہ خاص تر ان کا کام رہتا ہے کہ نظر رکھنے کے لیکن اس کے باوجود یہ حملہ انجام دیا گیا ہے اور کہیں نے پہلے بھی کہا سوال یا نشان ضرور ہے لیکن نسندے ہی اس اٹیک جس طرح سے ہوا ہے اس کی انٹینسٹی بھی پہنچے ہوں گے نسندے ہی ہیویلی آمن ملٹنز جس طرح سے بتایا گیا ہے جو آئی جی پی سی آر پہ اپنے مجھے بتایا کہ جو انہیں لوکیشن سے پتا چلا ہے گنز کے علاوہ ان کے پاس گرنیڈز بہت سارا امینیشن کے ساتھ تھا کیونکہ جب بھی سوسائیڈل اٹاک وہ لگاتار فائرنگ کرتے رہے اس لحاظ سے وہ کئی گنٹوں کا جو ہے اسلا گولہ بارود ہتھیار اور ساتھی ساتھ بلٹ گرنیڈز یو بی جیلز یہ سب سامان لے کر وہ گستے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم تک وہ اپریشن جو ہو جو انکاؤنٹر ہو اس کو کھیج سکے اور زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کر سکے جی بلکل جیسے میں نے کہا جب پروب فائر کیا گیا لوکیشن روڑنے کے لئے تو ریٹیالیشن میں فائر بھی ہوا ہے جسی کی وجہ سے ایک بلڈنگ جو ہے وہ نوٹفائی ہوئی ہے کہ یہاں پر ہنٹنٹس ہو سکتے ہیں اور اس بلڈنگ کو اسی ریٹیالیشن فائر کے حساب سے گیر لیا گیا ہے اب جب اجالہ ہوگا پوری طرح سے تب جب اسالٹ ہوگا تو نسنتے ہی جو انکاؤنٹر ہے جو ابھی لو انٹینسٹی میں ہے وہ بڑھ جائے گا اور ریٹیالیشن فائر بھی ہوگا کیونکہ جس بلڈنگ چھپے ہیں وہاں سے بھی فائر کی خبر ہے وہاں سے بھی سیکیورٹی فورسز پر فائر ہوا ہے جی خالد آپ رہیے ہمارے ساتھ اپنے درشکوں کو بتا دے کہ سب سے پہلے زی نیوز جہاں پر آتنگ کی حملہ ہوا ہے اور پہلی تصویر بھی ہم آپ دکھا ہم آپ بتا دے کہ سرکشابل نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے آتنگ میں چھپے ہوئے ہیں اور لگاتار اس مٹ بھیڑ میں سرکشابل کے جوان اور جمہو کشمیر کے پولیس کے جو 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 فائر کر رہے ہیں ایک بیلڈنگ میں آتنگ کے چھپے ہونے کی ڈیٹ بھی مل پا رہے کیا دیکھیں پھر سے اگر ہم اس پوری گھٹنا کا ورنن کریں تو رات کے قریبا دو بج کر دس منٹ پر یہ حملہ انجام دیا گیا جب پوری طرح سے اس کیمپ جو ایک آئیسولیٹڈ پلیس پہ ہے یہاں سے کچھ ڈیٹ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اس کیمپ پر دو بج دس منٹ پر اچانک سے میلٹنس نے جن کی سنخیہ دو سے تین بتائی جا رہی ہے پہلے گرنیڈ کئی گرنیڈ سفینک انہیں لگاتار اور اس کے بعد اپنے ایک ایفرٹی سیون رائیفل سے انہوں نے قریبا پندرہ منٹ تک فائرنگ کی اور اسی حملے کے بیتر انہوں نے فائرنگ کرتے کرتے گرنیڈ داگتے داگتے وہ کیمپ کے بیتر گسے اور اس حملے میں انہوں نے تین سیار پی اب جوان کو گائل کر دیا جس میں سے ایک شہید انہیں کی خبر آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کیمپ کے بیتر گسنے کے بعد ایک بیلڈنگ میں چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے شرن لی ہے اور اس کے بعد لگاتار پروب فائر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے چلتا رہا ہے جو کیمپ کے بیتر موجود سنتری تھے جو ایک دم چوکرنے ہو گئے فائرنگ سن کے جب تک رین پی ایف کے ریکریوٹس ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ جاتی ہے یہاں ہتھیار چلانے کی ٹریننگ ملتی ہے باقی انی ایکیوپمنٹس کو آپریٹ کرنے کی ٹریننگ ملتی ہے یہ بیلڈنگ کی بات یہ خالد آتنکی سیدھے سرچ شوال کے جوان کو نشانہ بنانا چاہتے تھے اور وہ اس کیمپ میں گھس کر تباہی مچانے کی کوشش کر رہے تھے دیکھیں فدائین اٹیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جان پر کھیل کر وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ خود بھی مر جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بڑا حملہ انجام دے اور بہت زیادہ نقصان کریں اسی لیے وہ ایک دم سے پورے لیس ہو کر جو ہے ہیوی آمڈ ہو کر گز جاتے ہیں کیمپ کے بیتر لیکن جس طرح سے ریٹیلیشن ہوا ہے جو انٹینسٹی ہے کیول تین جوان اس میں گائل ہوئے ہیں اگر اس حملے کی بات کریں تو پندرہ منٹ تک لگاتار تابت توڑ گولیاں چلی اس گھٹنا کے بارے میں اس آتن کی حملے کے بارے میں یہ سبھا دو بجے رات میں فیدائن اٹیک ہوا ہے لیت پورا میں ایک انڈر کنسٹکشن ہمارا کیمپ ہے 165 اکرز کا تو اس میں فیدائن اٹیک ہوا ہے اس کو ہمارے جو پیٹرول پارٹیز کی اور سنٹریز نے کاؤنٹر کیا ہے اور اس میں ایکچینج آف فائر ہوا ہے اور اس میں ابھی ان لوگوں کو کنٹین کر لیا گیا ہے ایک بیلڈنگ میں اور اینگیزمنٹ ہے سر کیا ابھی بھی آتنکیوں کی طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے کیا ابھی بھی فائر ایکسنج ہو رہا ہے کتنے آتنکی ہیں کتنے آتنکیوں کے ہونے کی خبر ہے ابھی تو بیلائٹ ہوئی ہے ابھی تک دو آتنکیوں کی جو ہے پیسن کے بارے میں سوچ ہمارے کسی جوان کے شہید ہونے کی بھی خبر ہے سر ابھی ہمارے تین لوگ انجی تھے اس میں سے ایک سیریس ہے آتنکی جس بیلڈنگ میں چھپے ہوئے ہیں بتایا جارہا ہے کہ بیلڈنگ میں آتنکی چھپے ہوئے ہیں اس بیلڈنگ کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کیا اس میں بھی ہمارے جوان ابھی اس وقت موجود ہیں یا اس بیلڈنگ کو خالی کرا لیا گیا ہے دیکھئے کوئی اور ڈیٹیل میں اس حملے نہیں دینا چاہوں گا ابھی تو آپریشن چل رہا ہے بہت شکریہ بٹناکر صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے ڈی جی سی آر پی ایف ہمیں جانکاری دے رہے تھے کہ آتنکیوں نے کس طریقے سے اس حملے کو انجاب دیا دو آتنکی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں تین جوان گھائل ہیں جس میں ایک جوان گمبیر روپ سے گھائل ہے اور ابھی انہوں نے کیا کوئی ہمارا جوان شہید ہوا ہے اس کی پشتی نہیں کی ہے لیکن خبر یہ بھی ہے کہ ایک جوان آتنکی حملے میں شہید ہوا ہے ہمارا ایک بار پھر سے روک کرتے ہیں خالد حسین ہمارے ساتھ جڑے میں دو آتنکی کے ہونے کی آشنکہ ہے اور ایک بیلڈنگ میں وہ چھپے ہوئے زیادہ جانکاری وہ شہید نہیں کر سکتے تھے سرکشا کارنوں سے لیکن دونوں طرف سے لگتار فائرنگ چل رہی ہے جی بلکل دونوں طرف سے فائرنگ چل رہی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ انٹرمیڈیٹ فائرنگ رات بر چلتی رہی دو ملیٹنس کو اس بلڈنگ سے باہر نہ آنے دیا جائے کیونکہ اگر وہ باہر آتے ہے جیسا کہ اس کیمپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ بہت بڑا کیمپ ہے اور ابھی اس کیمپ کو اسٹابلش کیا رہا تھا ایک ایک بار پھر سے میں آپ کو روک رہا ہوں خالد کیونکہ ایس پی ویدی صاحب ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے ڈی جی پی جمہ اینڈ کشمیر ایس پی ویدی صاحب کیا جانکاری ہے اس آتنگ کی حملے کے بارے میں بہت جل بیلڈنگ کو روم انٹروینشن سے خالی کروا دیا جائے گا اور اس کو نیوٹرلائز کر دیا کتنے آتنگ کی ہیں اور کس گروپ کے ہیں کچھ جانکاری ہے جی ایم گروپ ہے تو کا ہی ابھی تک انفرمیشن مل گیا ہمارے جوان بھی زطمی ہوئے ہیں اور ایک خبر یہ شہادت کیا رہی تھی اس کی پشتی کی آپ کر پائیں گے سر ان آتنگ کیوں نے حملہ کیا اس سے پہلے انپوٹ تھے ہمارے پاس رات کے اندھیرے میں جیسا کی اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے اسی طریقے سے حملے کو انجام دیا ہے کتنی بڑی ساجش تھی سر یہ جی there was information and everybody was alert but you know the person when he is about ready to die he can inflict damage and he can himself also die so that's what is happening very soon we neutralize these judges کیا پوری رات فائرنگ چلتی رہی ہے جی کچھ بات سب چلی بیچ میں رکھتی بھی ہے ابھی there are boys inside that block who are taking control of each room and we will very soon flush it out internet seva کیا بند ہے سر اس علاقے میں بہت بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے سپ وید ڈی جی پی جمہ اور کشمیر جانکاری دے رہے تھے انہوں نے پوری گھٹا کے بارے بتایا اور ہماری جوان جوان گھائل ہوئے ہیں گمبی روپ سے جوان گھائل ہے دو آتنکی ہیں جن کو گھرا ہوا ہے جس بیلڈنگ کو پوری طریقے سے گھیڑ گیا ہے